موسیقی 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 کانسل نے بھی تصدق جلانے کے تقروری کی حمایت کر دی موسیقی 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 کے تحت ایک ایک سال کی سزا کا حکم انصداد دہشتگردی عدالت گجرامالا کی خاتون جج نے فیصلہ سنایا عدالت کی جانب سے دی جانے والی تمام سزائیں اکٹھی شروع ہوں گی مقدمے کی سماعت تین ماہ سینٹرل جیل میں ہوتی رہی کیس میں عدالت پی تی آئی کے مرکزی رحم نماؤ کی جائدات کرکی کا حکم بھی دے چکی ہے علی امین گنڈاپور اور شاہ محمود قریشی کے نقابل سوانت وارن گرفتاری جاری ڈسٹرک انسیشن کورڈ اسلام آباد نے آساتھی مارچ پر درش مقدمے پر وارن جاری کیے فیصل جاوید اور علی نواز آوان بری جیڈیشن مجسٹریٹ ٹیتھانا قرال میں درش مقدمے کا تحریدی حکم نامہ جاری کر دیا ملک بھر میں بارشوں کی بھر پور ایننگز لاہور میں گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش نشیبی علاقوں سڑکوں پر پانی جمع درجہ حرارت گر گیا ملتان ڈی جی خان بھکر چشتیاں بورے والا سیال کورٹ میں بارش کے پی میں شدید بارشیں چھتے گرنے اور حادثات میں سات افراد جامحق پشاور میں یالہ باری کا دس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا کلام میں پانچ پانچ انچ تک برف باری بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان عید سے پہلے پیٹرل بوم گرانے کی تیاری فی لیٹر دس روپے سے زائد اضافے کا امکان پیٹرل کے برعکس دیزل کی قیمت پر دھائی روپے کمی متوقع حتمی اعلان بزر خزانہ و بزر آسم کی مشافرت سے کریں گے یا کم اپرل سے نئی قیمتوں کا اعلان ہوگا ایک اور دن ایک اور شہری کا خون کراچی میں فارنگ نے ایک اور شہری کی جان لے لی سہراب گوٹ میں پولیس اور ڈاکوں میں مبینہ مقابلہ راہگیر گولی لگنے سے جان بہک ایسا چوہ سہراب گوٹ کے مطابق ملزمان کی گولی راہگیر کو لگی پولیس نے ملزمان کا تاکو پی اک کیا ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا دوسرا پیدل فرار ہو گیا بھائی کے مطابق مقتول ایوب فیکٹری کا ملازم تھا چار بچوں کا باپ تھا روانسال کراچی میں ڈاکوں کی فارنگ سے اڑتالیس افراد جام بھک ہو چکے ادھر راشد منحاس روڈ پر پیٹرل پمپ پر ڈھکی تھی موٹر سائیکل سوار تین ملزمان کیشیر سے بیس ہزار روپے چھین کر فرار کیشیر نے اپنے پسٹول سے ڈھکیتوں پر فارنگ بھی کی سندھ کے سینئر وزیر شجیلی نام امن کا کہنا ہے کراچی سٹریٹ کرائم میں غیر قانونی تارکین وطن ملاوث ہیں کئی ملزمان کو گرفتار کیا گیا رمزان میں شاپنگ مالز کے طرف پیٹرالنگ بڑھا دی گئی ادھر بڑتی بارداتوں کے پیش نظر ایڈیشنل آئی جی قادم گرند کو اہدے سے ہٹا دیا گیا عمران یاکوب بنحاس نئے کراچی پولیس شیف تائیناف کر دیئے گئے اگدامات کام آئے نہ ہی چھاپے اور پھورتیاں لاہور میں گلے میں دور پھرنے کا ایک اور واقعہ موڈل ٹاؤن میں گلے پر دور پھرنے سے ایک اور نوجوان زخمی شناخت 28 سالہ دران کے نام سے ہوئی وزیراعلا پنجاب کا نوٹس آئی جی سے ریپورٹ طلب پتنگ بازی کے خونی کھیل کو ختم کریں گے یہ کہنا تھا وزیراعلا پنجاب کا پنجاب میں پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری اب تک دو لاکھ سولہ ہزار پتنگیں اور چودہ ہزار چرخیاں پکڑی جا چکیں کسور میں دھاتی دور کی آن لائن سپلائی چین پکڑی گئی ملزمان ڈی آئی خان سے سپلائی کرتے تھے دھاتی دور کی سیکڑوں چرخیاں برامد سرائی مغل میں ملزمان سے درجن و پتنگیں اور دوریں برامد کمیشنر کراچی نے پتنگ بازی پر دو ماہ کی پابندی لگا دی بہتر مزدقبل کی تلاش کے لیے غیر قانونی طریقہ سب کچھ اجار کے آدھ تلکیہ کے قریب کشتی حادثہ کوئٹہ کے رہائشی پورے خاندان کے ساتھ شل بسا کشتی میں علی آقا اس کی اہلیہ اور چار بچے بازروت تھے حادثہ بیس مارچ کو پیش آیا تمام افراد کو اسٹمبول میں سپورٹے و قاق کر دیا گیا علی آقا کوئٹہ کے علاقے ہزارہ ٹاؤن کا رہائشی تھا مہیتوں کا پاکستان لانے کا قرچ بہت زیادہ تھا خاندان نے اسی ورہ سے اسٹمبول میں تدفین کی اجاست دی پی آئی اے انتظامیہ کا ائرلائن کی نجھکاری سے قبل بڑا فیصلہ مختلف کٹیگریز کے تیاروں کے اضافی سپیر پارٹس فروخت ہوں گے بوئنگ سات سو سینتیس اور سات سو سات فوکر اور سیسنا تیاروں کے پرز شامل اضافی پرزوں کی فروخت کے لیے ٹینڈر جاری کسان گارڈ پر نواز شریف کی تصویر لاہورہائی کورٹ میں چیلنج درخواست میں مواقف اختیار کیا گیا وزرالہ پنجاب پریم نواز کی جوانب سے نواز شریف کسان گارڈ کا آخاز کیا گیا گارڈ کے سر یہ قومی خزانے سے نواز شریف کی ذاتی تشویر کی جا رہی ہے سینٹی لیکشن دو اپریل کو ہوگا پنجاب سے سات اور ملوچستان سے گیارہ امیدوار بلا مقابلہ منتخب بابن اراکین گیارہ مارچ کو اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو چکے اراکین کا چناؤ کس طرح ہوگا کہاں کہاں پولنگ ہوگی خصوصی ریپورٹ اسی مولٹن کے بی میں سینٹی لیکشن کو مخصوص نشستوں پر حلف سے مشروط کا فیصلہ جیلنج پی ٹی ایرانم آزم سواتی نے پشاورہ آئی کورٹ پر درخواست طاہر کر دی مواقف اپنایا کے بی پر سینٹی لیکشن کو التوا کا شکار کرنا غیر قانونی ہے الیکشن کمیشن کا 26 مارچ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعدہ ہم بانی پی ٹی ای کے ساتھ کھڑے ہیں وہ واحد لیڈر ہے جو پاکستان کو موجودہ مسائل سے نکال سکتا ہے لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو اٹھاون میں آلائن جلسے سے خطاب کہاں انتخابی مہم کا آغاز کر دیا انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی پنجاب میں نومی کے امتحانات پہ بھوٹی مافیے کے خلاف ٹریک ڈاؤن، صوبائی وسیل تعلیم، رانہ سکندر حیات خود میدان میں وسلسل تیسرے دن شاہ پہ گورنمنٹ کریجوٹ کالج سبسزار سیوہ لائنس کالج اور ڈی پی ایس مارل ٹاؤن میں پورا سینٹر پکڑا گیا سپیڈنٹن سمیت چار افراد محقق سے گرفتار طلبہ بھی عملے کے خلاف پھٹ پڑے بتایا عملہ پی پر حل کرانے کیلئے پیسے مانگ رہا تھا بجلی چوروں اور زخیران دوزوں کی شامت پنجاب بھر میں گرینڈ آپریشن کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا فوری ایکشن کا حکم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا بجلی چوروں کی گرفتاریاں اور فوری سزائیں دلوائی جائیں گی لاہور میں بغیر لائسنس اور ہیلمٹ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم پنجاب ڈرگ کنٹرول ٹیم کا لاہور پہ چھاپا اسی لاکھ مالیت کی جالک کریمے اور کیمیکل برامت کیمیکل جالی عدویات کی تیاری بھی استعمال کیا جا رہا تھا سوائی بسرے سہت خواجہ امران نصیر بواکی پر پہنچ گئے کہا جالی عدویات کی تیاری اور اس کی فروغ پر سنجھاتا نہیں کیا جائے گا قومی ٹیم کے لیے کوچز کی تلاش پاکستان کوکٹ بورڈ نے اشتہار دے دیا امیدوار کے لیے پانچ سال کا تجربہ لازم لیول ٹو کوچنگ کورس ضروری قرار انگلیش بولنے اور لکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی ریڈ بال اور وائٹ بال فارمنٹ کے لیے الگ الگ کوچز رکھے جائیں گے پہلی بار دونوں فارمنٹس کے لیے الگ درخواستیں طلب خواہش مند پندرہ اپریل تک درخواست جمع کروا سکتے ہیں قومی ٹرکی ٹیم میں گروپنگ کی خبریں دم توڑ گئیں بابر، ریسپان، شاہین کی سنوکر کھیلتے ویڈیو سامنے آگئی ویڈیو میں آمیر اور عباد وسیم کو بھی حسیم اصاق کرتے دیکھا جا سکتا ہے ادھر کاکول اکیٹمی میں کرکیٹرز کا فیزیکل اینڈ ٹریننگ کیمپ سیلیکشن کمیٹی کے ارکان کی کاکول اکیٹمی آمد کرکیٹرز کے ساتھ افتاری کی غزہ میں وحشیانہ حملے نہ رکھے مزید بیاسی فلسطینی شہید غزہ ایک اللت مزید ستائیس بچوں کی جانے لے گئی اسرائیلی وزیر دفاع کی کھولے آم دھمکی کہا جنگ کو مزید علاقوں تک پھلایا جائے گا امریکہ کا اسرائیل کو عربوں کے بوم اور جنگی تیارے بیشنے کا اندیا ادھر لندن میں فلسطینیوں کے حق میں ریلی بڑی اتعداد میں لوگوں کی شرکت میامی اوپن ٹینس سنگلز کے فائنل کے لیے آج میدان سجگا اٹھکی کے جنرک سینر اور بلغاریہ کے گریہ کو درمیان مقابلہ ہوگا ومن سنگل کے فائنل میں ڈینیل کونلز اور رائنا کیانا آم میں سامنے رمضان المبارک کا آخری اشرائش شروع پاکستان بھر میں لاکھوں فرزندان اسلام آج اتقاف بیٹھیں گے چھوٹی بڑی مساجد میں تیاریاں مکمل گھروں میں خواتین بھی اتقاف کا احتمام کریں گی ماہ مقدس میں پچاس لاکھ ظاہرین کی سعودی رب آمد اور میلے شریفین میں پچاس ہزار سے زائد مسلمان اتقاف بیٹھ گئے اور پہترین کپڑوں اور میچنگ جوتوں کی تلاش ادل فطر کی تیاریوں روز پر مارکٹس اور بازاروں میں رشت پاتیر اور بچے شاپنگ میں مصروف افتاری کے بعد گہما گہمی موسیقی